جتنے بھی سازشیں ہوں جتنے بھی ان کی پلاننگز ہوں ان سب کو ناکام کر کے اور انقلاب برپا کر دینا یہ کوئی آسان کام ندر نہیں آسکتا تھا یہ فرمایا انہم یقیدون قیدن اے نبی یہ چالے چل رہے ہیں یہ اپنی سازشیں کر رہے ہیں یہ آپ کا راستہ روپنے کے لیے ہر امکانی تدبیر کے بارے میں غور کر رہے ہیں پھر روح عمل رہا رہے ہیں لیکن اقید و قیدہ میں بھی تو ایک چال چل رہا ہوں میری چال جو ہے ظاہر بات ہے کہ میری چال سب سے زیادہ مضبوط ہے اور بالآخر جو ہے وہ میری ہی چال کامیاب ہوگی اور میرا ہی جو بھی تدبیر کا معاملہ ہے وہ پورا ہوا یہ میں نے آیات آپ کو کیا پڑھا کس لیے آئی سنائی ہے قرآن فیصلہ کن کلام بن کر نازل ہوا اب آپ سوچئے اس مضمون کو ایک حدیث میں کس خوبصورتی سے بیان کیا ہے اس کے ناوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کبار صحابہ میں سے بھی ہے فقہائے صحابہ میں سے بھی ہے اور یہ بہت کثیر روایت صحابی نہیں ہے بہت محتاط بہت محتاط کہیں رسول کے فرمان میں کہیں یہ چوشے بر کا فرق نہ ہو جائے اس اعتبار سے جو جتنے زیادہ محتاط تھے صحابہ میں سے اور جتنے زیادہ بڑے فقیح تھے اتنے ہی وہ روایت کے اعتبار سے زیادہ جو ہیں ان کی تعداد کب رہتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ہے اب وہ فرما رہا ہے اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے ہمارے ہاں جو حدیث کے مجموعے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم ٹاپ پر ہیں صحیح ہیں تو امام مسلم نے روایت کیا حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالی اب اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا بامِ عروج پر پہنچائے گا ترقی لے گا اور رفعت عطا کرے گا اسی کے ذریعے سے اسی کو رد کرنے کے باعث اس کی طرف پشت کر لینے کے باعث اس کو پیر دکھانے کے باعث لوگ قوموں کو رسوہ برباد کر دے گا گویا کہ وہی مضمون جو ان صورتوں میں آیا کہ انہو لقاول الفصمن وما ہوا بالحاصل وبلحق انزلنا وبلحق نزل اسی کو اس حدیث کے اندر جو ہے بہت سادہ الفاظ کے اندر بیان کر دیا گیا ان اللہ یرفع بہذا کتاب اقواما ویدع بہی آخرین یہ ہے مقام برتبہ عظمت قرآن پر تو میری ویسے بہت سی تقاریر ہیں میں ان آیات کو وہاں نہیں لائے کرتا لیکن آج خاص مضمون کی وجہ سے میں نے یہ آیات آپ کو پڑھتا صدای ہے کہ قرآن نتیجہ خیز ہے قرآن کامیاب ہو کر رہنے والی شہ ہے قرآن مغلوب ہونے والا نہیں ہے قرآن سے یقینا نتیجے برامد ہوں گے اس کا یقین کر دیا جائے اب اس توحید کے بعد آئیے جو آج کا موضوع ہے آپ نے شاید اخبار میں اور وہ جو ہلی فلٹ دیکھا ہو اس میں میں نے اس کا انوان معین کیا ہے کہ پوری نوع انسانی عالمی امت مسلمہ اور پاکستان ملت اسلامی اور پاکستان ان سب کی تقدیر قرآن مجید سے وابستہ ہے اب میں ایک ایک کر کے ان مضامین کی طرف آ رہا ہوں دیکھئے سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا نوع انسانی کی ابدی قسمت یہ ہے کہ خدا سے عالمی بغاوض جاری رہے ہیں میں اسی مقام پر بائیس فروری دو ہزار چار کو ایک تقریر کر چکا موجود عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل اس وقت میں نے گفتگو کی تھی جو اس وقت فوری حالات ہیں اور مستقبل قریب میں جو آنے والے حالات ہیں اور اس کا نتیجہ کیا تھا کہ فی الحال اور فی الوقت اور مستقبل قریب میں اسلام بحیثیت نظام زندگی اسلام بحیثیت دین کا کوئی مستقبل نہیں ابھی یہ اور دبے گا اور دبایا جائے گا اور زوال آئے گا اس کو لیکن یہ کہ آج جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ ذرا مستقبل بعید کی ہے تھوڑے سے فاصلے کی بات ہے اگرچہ یہ مستقبل بعید بھی اب بہت بعید نہیں ہے اب بڑی تیسی کے ساتھ جو واقعات و حالات ہیں ان کے رفتار بہت تیز ہے بہت تیز ہے the pace of events is very fast لہذا وہ بعید تو میں کہہ رہا ہوں قریب کے مقابل میں اس لیے کہ ہم دو ہی مستقبل جانتے ہیں مستقبل قریب مستقبل بعید لیکن یہ کہ یہ نہ سمجھئے کہ یہ کوئی بہت بعید ہے زیادہ دور کی بات نہیں ہے یہ نہیں رہے گا یہ نہیں ہوگا جیسے کہ آج ہے اور ابھی کچھ عرصے اور رہے گا کہ پوری دنیا میں ریاست اور سیاست سے اللہ کو نکال دیا جائے nothing doing جاؤ تم مسجد میں رہو چرچ میں رہو سنے گاغ میں رہو یا جس نے تمہیں متوں کی شکل میں دیکھا جاؤ وہاں پر بندروں میں رہو کہیں رہو ہمارے ملک کے استوائی معاملات سے تمہارا کوئی دخل نہیں ریاست ہماری ہماری حاکمیت پر چلے گی ہم حاکم ہیں ہم تمہیں حاکم ماننے کو تیاری نہیں قارون ساتھ ہم ہیں ہم تمہیں اور تمہارے رسول کو شارع ماننے کے لئے تیاری نہیں ہمارا اپنا نظام ہوگا ہمارے اپنے فیصلے ہوں گے ہم چاہیں گے تو دو مردوں کی شادی ریجسٹر کریں گے ایک مرد کو شاہ اور دوسرے مرد کو اس کی بیوی قرار دے دے گے تمہارا کوئی دخل نہیں اب یہ عالمی بغاوت اللہ کی خلاف اور وہ کلومل ہے اس طرح یہ کیا تم نے کہا ہے کہ سودھ حرام ہے اور جوہا حرام ہے ہمارا نظام معاشی نظام سودھ ہی پر مبنی رہے گا سودھ ہی کے مہور پر گھومے گا جوہا جو ہے اس کے اندر انٹیگریل پارٹ کی حصے سے رہے گا تم اپنے احکام اپنے پاس رکھو مسجد میں رکھو اس کی تلاوت کر لیا کرے تمہارے ماننے والے تلاوت کر کے ان آیات کا ثواب لے لیا کرے لیکن ہمارے معاشی نظام سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں سواجی نظام میں ابھی کچھ تھوڑی بہت عالم اسلام کے اندر کچھ باتیں ہیں اللہ اس کے رسول کی لیکن یہ کہ وہ بھی تیزی کے ساتھ جو سلاب آ رہا ہے جس کو کہتے ہیں ہم اپنی تہذیب کو عام کرنا چاہتے ہیں عالم اسلام میں بھی ہم اپنی تہذیب قائم کرنا چاہتے ہیں تہذیبوں کا تصادم ہو رہا ہے یہ بھی القریب جو ہے بات پوری ہو جائے گی اور اس کا میں نے تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی بائیس فروری سن دو ہزار چار کو اسی مقام پر اب وہ کتاب کے کی شکل میں موجود ہے لیکن یہ ہمیشہ رنواری بات نہیں ہے مستقبلِ بعید میں ایسا نہیں ہوگا کہ غریب اور امیر کے درمیان یہ فرق و تفاوت رہے ہیں جو ہمارے ہم مشہور ہے شمال اور جنوب شمالی جو دنیس خورے کا جو علاقہ ہے اس میں سب کیا ہے ڈیولپٹ کنٹریز ہیں اور جنوبی کے اندر جو ہے شمالی امریکہ ورسس جنوبی امریکہ درہا اور تو کیجئے اور جو کچھ ہو رہا ہے یورپ اور اس کے مقابلے میں افریقہ تو اسی طریقے سے در حقیقت یہ شمال اور جنوب کی جو ایک ہے کنفلکٹ ہے یا یہ کہ جی ایٹ جی فیفٹین ورسس ڈی تھرڈ ورلڈ ایک یہ ہے تیسری دنیا کہلاتی ہے اس تیسری دنیا کا کوئی طرح کوئی تعلق ہی نہیں ہے سارے معاملات جی ایٹ تیک کریں گے جی سیون بیٹھیں گے جی تھرٹین ہوں گے جی فیفٹین ہوں گے وہ تیک کریں یہ جو ہیں بیک ورڈ کنٹریز ڈیولپنگ کنٹریز کبھی کہہ دیتے ہیں بہت ہی ریائت کرتے ہیں نا تو بڑا یعنی معصوم سا لفظ دے دیتے ہیں ڈیولپنگ کنٹری لیکن اصل لفظ کہہ تھرڈ ورلڈ یہ تھرڈ ورلڈ ہے یہ تفاوت کیا ہمیشہ رہے گا کیا یہ نوع انسانی کا مستقل مقدر ہے اسی طریقے سے کیا یہ خون ریزیاں اسی طرح جاری رہے ہیں کیا یہ ابدی ہے بیسویں صدی عیسویں جو ختم ہوئے ابھی چھ سات برسی ہوئے چھ برس ہوئے ہیں ساڑھے چھ برس اس کے نصف اول میں دو عظیم جنگیں ہوئیں نصف اول اور ان دو عظیم جنگوں میں سے دوسری میں چھے کروڑ انسان ختم ہوا جسٹ امیجن چھے کروڑ انسان سکسٹی ملیون پہلی جنگ کے اندر بھی کروڑوں ہی میں ہوں گے دو لوگ کو جمع کر لیں تو لگ بک دس کروڑ انسان قتل ہوا ہے پچھلی صدی کے نصف اول میں نصف ثانی میں جنگ کوئی بڑی نہیں ہوئی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک سرد جنگ جو ہے یہ تو مسلسل جاری نہیں مسلسل جاری نہیں مسلسل جاری نہیں نتیجہ کیا نکلا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وسائل و ذرائع پیدا کیے ہیں دونت کے لیے پیدا کر